پترس میرے استاد مضمون مرید پرکپیر اکثر لوگوں کو اس بات پر تاجب ہوتا ہے کہ میں اپنے وطن کا ذکر کبھی نہیں کرتا بعض اس بات پر بھی حیران ہے کہ میں اب کبھی اپنے وطن کو نہیں جاتا جب کبھی لوگ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں تو میں ہمیشہ بات تال بیتا ہوں اس سے لوگوں کو ترہ ترہ کے شبہات ہونے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے وہاں اس پر ایک مقدمہ بن گیا تھا اس کی وجہ سے روح پوچھ ہے کوئی کہتا ہے وہاں کہیں ملازم تھا غبن کا الزام لگا ہجرت کرتے ہی بنی کوئی کہتا ہے والد اس کی بد انوانیوں کی وجہ سے گھر میں نہیں گھسنے دیتے پر از یہ کہ جتنے موں اتنی باتیں آج میں ان سب غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا ہوں خدا آپ سب کو انصاف کی توفیق دے قصہ میرے بھتیجے سے شروع ہوتا ہے میرا بھتیجہ یوں دیکھنے میں عام بھتیجوں سے مختلف نہیں ہے میری تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں اس کے علاوہ نئی پود سے تعلق رکھنے کے باعث اس میں بعض فالتو اور صاف نظر آتے ہیں لیکن ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ آج تک ہمارے خاندان میں اس شدت کے ساتھ رونوا نہیں ہوئی اور وہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت کرتا ہے اور میں تو اس کے نزدیک بس علم و فن کا ایک دیوتا ہوں یہ خبت اس کے دماغ میں کیوں سمایا ہے اس کی وجہ یہی بتا سکتا ہوں کہ نہائیت آلہ سے آلہ خاندانوں میں بھی کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آ جاتا ہے میں نے شائستہ سے شائستہ دودھ مانو کہ فرزندوں کو بعض وقت بزرگوں کا اس قدر احترام کرتے دیکھا ہے کہ ان پر نیچ ذات کا دھوکہ ہونے لگتا ہے ایک سال میں کانگریس کے جلسے میں چلا گیا بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کانگریس کا جلسہ میرے پاس چلا آیا مطلب یہ کہ جس شہر میں میں موجود تھا وہیں کانگریس والوں نے بھی اپنا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی ٹھان لی میں پہلے بھی اکثر یہ اعلان کر چکا ہوں اور اب بھی باباں کے دہل یہ کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں میرا ذرا سا بھی قصور نہ تھا بعض لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں نے محض اپنی تسکین نقوت کے لیے کانگریس کا جلسہ اپنے پاس کرایا لیکن یہ محض حاصدوں کی بددینتی ہے بھانڈوں کو میں نے اکثر شہر میں بلوایا ہے دو ایک مرتبہ بعض تھیٹروں کو بھی دعوت دی ہے لیکن کانگریس کے مقابلے میں میرا رویہ ہمیشہ ایک گمنام شہری کا سرہ آئے جب کانگریس کا سالانہ جلسہ بغل میں ہو رہا ہو تو کون ایسا متقی ہوگا جو وہاں جانے سے گریز کرے زمانہ بھی تاتیلات اور فرصت کا تھا چنانچہ میں نے شغل بیکاری کے طور پر اس جلسے کی ایک ایک تقریر سنی دن بھر جلسے میں رہتا رات کو گھر آ کر اس کے مختصر سے حالات اپنے بھتیجوں کو لکھ بھیجتا تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے بعد کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بھتیجے صاحب میرے ہر خط کو بے حد عدب و احترام کے ساتھ کھولتے بلکہ بعض باتوں سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس افتتائی تقریب سے پیشتر وہ باقاعدہ وضو کر لیتے خط کو خود پڑھتے پھر دوستوں کو سناتے پھر اخباروں کے ایجنٹ کی دکان پر مقامی لال بھجکڑوں کے حلقے میں اس کو خوب جڑا بڑھا کر دور آتے پھر مقامی اخبار کے بے حد مقامی ایڈیٹر کے حوالے کر دیتے جو اسے بڑے احتمام کے ساتھ چھاپ دیتا اس اخبار کا نام مرید پور گزٹ ہے اس کا مکمل فائل کسی کے پاس موجود نہیں دو مہینے تک جاری رہا پھر بعض مالی مشکلات کی وجہ سے بند ہو گیا ایڈیٹر صاحب کا حلیہ یوں ہے کہ رنگ گندمی گفتگو فلسفیانہ شکل سے چور معلوم ہوتے ہیں کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچائیں نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز ہرگز کوئی چندہ نہ دیں ورنہ خلافت کمیٹی ذمہ دار نہ ہوگی یہ بھی سننے میں آیا کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریس نمبر بھی نکال مارا جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراق اب تک بعض پنساریوں کی دکان پر نظر آتے ہیں بہرحال مرید پور کے بچے بچے نے میری قابلیت اور انشاء پردازی اور صحیح الدماغی اور جوش قومی کی داد دی میری اجازت اور میرے علم کے بغیر مجھے مرید پور کا قومی لیڈر قرار دیا گیا ایک دو شاعروں نے مجھ پر نظمیں لکھی جو وقتاً فوقتاً مرید پور گزیٹ میں شائع ہوتی رہی میں اپنی اس عزت افضائی سے بے خبر تھا سچ ہے خدا جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو محس چند خطوط لکھ کر اپنے ہموطنوں کے دل میں اس قدر گھر کر لیا ہے اور کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ معمولی سا انسان جو ہر روز چپ چاپ سر نیچا کیے بازار میں سے گزر جاتا ہے مرید پور میں پوجا جاتا ہے میں وہ خطوط لکھنے کے بعد کانگریس اور اس کے تمام متعلقات کو قطن فراموش کر چکا تھا مرید پور گزیٹ کا میں خریدار نہ تھا بھتیجے نے میری زندگی میری بزرگی کے روب کی وجہ سے کبھی برصبیل تذکرہ اتنا بھی نہ لکھ بھی جا کہ آپ لیڈر ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے بعد خون کی خرابی کے وجہ سے ملک میں جا بجا جلسے نکل آئے جس کسی کو جس کسی کو ایک میز ایک کرسی اور ایک گلران میسر آیا اس نے جلسے کا اعلان کر دیا جلسوں کے اس موسم میں ایک دن مرید پور کی انجمل نوجوانان ہند کی طرف سے میرے نام اس مضمون کا خط موصول ہوا کہ آپ کے شہر کے لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں ہر کہو میں آپ کے روح انور کو دیکھنے اور آپ کے پاکیزہ خیالات سے مستفیض ہونے کے لیے بیتاب ہے مانا کہ ملک بھر کو آپ کی ذات بابرکات کی ازہد ضرورت ہے لیکن وطن کا حق سب سے زیادہ ہے کیونکہ خارے وطن سنبلو رہاں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تین چار براہی نے کہا کہ بعد مجھ سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ یہاں آ کر لوگوں کو ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کریں خط پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی لیکن جب تھنڈے دل سے اس پر غور کیا تو رفتہ رفتہ باشندگان مرید پور کی مردم شناسی کا میں قائل ہو گیا میں ایک کمزور انسان ہوں اور پھر لیڈری کا نشاہ ایک ہی لمحے میں چڑھ جاتا ہے اسی ایک لمحے کے اندر مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا معلوم ہوا اہل وطن کی بے حصی پر بڑا ترس آیا ایک آواز نے کہا ان بیچاروں کی بہبودی اور رہنمائی کا ذمہ دار تو ہی ہے تجھے خدا نے تدبر کی قوت بخشی ہے ہزار ہاں انسان تیرے منتظر ہیں اٹھ کہ سرکڑوں لوگ تیرے لیے ماہ حضر لیے بیٹھیں ہوں گے چنانچہ میں نے مرید پور کی دعوت قبول کر لی اور لیڈر آنا انداز میں بزریا تار اطلاع دی کہ پندرہ دن کے بعد فلان ٹرین سے مرید پور پہنچ جاؤں گا سٹیشن پر کوئی شخص نہ آئے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے اس کے بعد جلسے کے دن تک میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہونے والی تقریر کی تیاری میں صرف کر دیا ترہ ترہ کے فقرے دماغ میں صبح و شام پھٹتے رہے ہندو اور مسلم بھائی بھائی ہیں ہندوستان کی گاڑی کے دو پہیے اے میرے دوستو ہندو اور مسلمان ہی تو ہیں جن قوموں نے اتفاق کی رسی کو مضبوط پکڑا وہ اس وقت تہزید کے نصف النہار پر ہیں جنہوں نے نفاق اور پھوٹ کی طرف روجوع کیا تاریخ نے ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں وغیرہ وغیرہ بچپن کے زمانے میں کسی درسی کتاب میں سنا ہے کہ دو بیل رہتے تھے ایک جاوالا واقعہ پڑھا تھا اسے نکال کر نئے سرے سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے تمام لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس گٹھے کو توڑو وہ توڑ نہیں سکتے پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لڑکی لکڑی ان سب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جس سے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں اسی طرح وہ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے اس کہانی کو بھی لکھ لیا اور تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی کہ پیارے ہم وطنوں گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاقت سما اپنا دکھلا رہی ہے نوہوست پسو پیش منڈا رہی ہے یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم ہندوستان کے جس ماہ ناز شاعر یعنی مولانا آلطاف حسین حالی پانی پتی نے آج سے کئی ورس پیش تریہ شاعر قلم بند کیے تھے اس کو کیا معلوم تھا کہ جو جو زمانہ گزرتا جائے گا اس کے یہ علمناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے آج ہندوستان کی یہ حالت ہے بغیرہ 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 اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا افلاس غربت بغز وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا جو لوگ اکثر بیان کرتے ہیں مثلا غیر ملکی حکومت آب و ہوا مغربی تہذیب لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر اصلی وجہ بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندووں اور مسلمانوں کا نفاق ہے آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آ اندلیب ملکے کریں آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل دس بارہ دن اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا اس کا ایک کاغذ بنایا اور اس کاغذ پر یہ نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا نمبر ایک تمہید اشار حالی بلند اور درناک آواز سے پڑھو نمبر دو ہندوستان کی موجودہ حالت افلاس بغض قومی رہنمان کی خودغرضی اس کی وجہ کیا غیر ملکی حکومت ہے کیا آب و ہوا ہے کیا مغربی تحزیب ہے نہیں تو پھر کیا ہے یہاں ایک وقفہ آئے جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالی نمبر چار پھر بتاؤ کہ وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے اب یہاں ناروں کے لیے وقفہ دو اس کا نقشہ کھینچو فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کہو اس کے بعد شاید پھر چند نارے بلند ہوں ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ نمبر پانچ خاتمہ عام نسائے خصوصاً اتحاد کی تلقین پھر شیئر پڑھو اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو